دیکھئے آج میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ جن لوگوں کو فالچ ہو جاتا ہے یا رائٹ سائٹ کا فالچ ہوتا ہے یا لیفٹ سائٹ کا فالچ ہوتا ہے جن لوگوں کو رائٹ سائٹ کا فالچ ہو یعنی ان کا دائیہ ہاتھ کام کرنا چھوڑ دے یا دائیہ ہاتھ کام کرنا چھوڑ دے عام طور پہ ان لوگوں کے اندر سپیچ کا بھی ڈیفیکٹ آ جاتا ہے جس کو اے فیزیا کہتے ہیں اگر بالکل نہ مریض بول سکے ڈیس فیزیا کہتے ہیں کہ اگر وہ صحیح طریقے سے نہ بول سکے وغیرہ وغیرہ اب یہ جو اے فیزیا ہوتا ہے یا ڈیس فیزیا ہوتا ہے یہ کئی قسموں کا ہو سکتا ہے یہ سنسری بھی ہو سکتا ہے یہ موٹر بھی ہو سکتا ہے ہمارے برین میں ایک ایریا ہوتا ہے جس کالڈ ایریا سیکس جس کو ہم بروک آس ایریا کہتے ہیں اگر یہ ہمارا ایریا ایفیکٹ ہو جاتا ہے تو پھر سپیچ کا جو بولنا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے گروبل ایفیزیا ہو جائے یعنی سنسری پارٹ بھی مول ہو جائے موٹر پارٹ بھی مول ہو جائے تو پھر مریض جو ہوتا ہے وہ صرف بول بھی نہیں سکتا بلکہ لکھ کے بھی نہیں بتا سکتا گو کے کئی دفعہ ان کا ہاتھ کام کرنا شروع کر دیتا ہے وہ زیادہ اشاروں سے بھی نہیں بتا سکتا کیونکہ اس میں پورا ایکسپریشن کا ڈیفیکٹ آ جاتا ہے کیونکہ سپیچ جو ہے یہ بیسکلی صرف الفاظ کی ادائیگی کا نام نہیں ہے یہ پوری ایکسپریشن کا بھی نام ہے اور آپ کیومنیکیشن کا بھی نام ہے یہ کیومنیکیشن جو ہے یہ آپ لکھ کے بھی کرتے ہیں بول کے بھی کرتے ہیں اشاروں کے ساتھ بھی کرتے ہیں تو اس لیے جو رائٹ سائیڈ کے جن لوگوں کو فالج ہوتے ہیں ان کے اندر سپیچ کا ڈیفیکٹ ہوتا ہے کیوں ہوتا ہے اس لیے کہ جو ہمارا سپیچ سینٹر ہے وہ برین کے لیفٹ سائیڈ پہ ہے اور لیفٹ سائیڈ آف دی برین میں جب فالج ہوتا ہے تو رائٹ سائیڈ ایفیکٹ ہوتی ہے تو یہ چیز ذہن میں رکھنی چاہیے ان لوگوں کو پھر جتنا جلدی ہو سکے جہاں جہاں ان کی ریکووری ہو رہی ہوتی ہے ایسا نیورو ریہیب سپیشلسٹ ہم پھر آگے ان کو ریفر کرتے ہیں سپیش تھرپس کے پاس اور ہم جو اپنے آس پاس کے لوگ ہوتے ہیں انہیں کہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ ان سے کمیونکیٹ کریں تاکہ ان کے اوپر ان کا انٹریکشن ہونا چاہیے جن لوگوں کو لیفٹ سائیڈ کا فالچ ہوتا ہے یعنی ان کا بائیں ہاتھ یا بائیں ٹانگ یہ انوالو ہوتی ہے ان کو ایفیزیا نہیں ہوتا بلکہ ان کو اپریکسیا ہوتا ہے اب یہ میڈیکل ٹرم ہے لیکن سادہ لفظوں میں سمجھنے کی میں آپ کو مثال دیکھے بتا دیتا ہوں ان کو اپریکسیا سے مرادی ہوتی ہے کہ ان کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ کیا چیز ہے لیکن وہ بعض وقت اس کا استعمال بھول لاتے ہیں مثال کے طور پر آپ اگر ایک معچس ان کو دکھائیں اور پوچھیں کہ یہ کیا ہے تو ان کو پتا ہوگئی یہ معچس ہے اس کے اندر تیلی نکال کے آپ کو دکھائیں تو کہیں گے یہ تیلی ہے اب آپ اگر انہیں کہو کہ یہ معچس جلا کے دکھاؤ جو اپریکسک پیشنٹ ہوں گے وہ ہو سکتا ہے کہ تیلی کو ان کو جلانا نہ آ رہا ہو یا ان کو سمجھ نہ آ رہی ہو کہ میں نے تیلی کو کہاں پہ پر پریس کرنا ہے یا کہاں پہ رگڑ دینی ہے اس کو تو یہ اپریکسیا جو ہے بعض وقت گیٹ اپریکسیا بھی ہوتا ہے یہ کوئی کام کرنے کا چیزوں کو سمجھنے کا چیزوں کو سالف کرنے کا سلجھانے کا ان کے اندر ہی کپیسٹی جو ہے کم ہو جاتی ہے اور یہ اپریکسیا کی بھی جو بیسک ایمپرومنٹ ہوتی ہے وہ آپ کا سپیش تھرپیسٹ بھی کرتے ہیں اور اکوپیشن تھرپیسٹ کرتے ہیں دیکھئے ہمارے جب فالج ہوتا ہے تو یہ ٹیم ورک ہے علاج کرنے کا ان میں ایک فیزیشن ہوتا ہے جس نے میڈیکیشن کو دیکھنا ہوتا ہے ڈائیگنوسز کو دیکھنا ہوتا ہے جس نے ڈی ٹو ڈی جو میڈیکل پرابلنز آ رہے ہوتے ہیں ان کو دیکھنا ہوتا ہے پھر اس کے بعد جو مریض کی موبیلٹی ہوتی ہے اس کو انہینس کرنے کے لیے فیزیو تھرپیسٹ ہوتے ہیں پھر مریض کی فنکشنبلٹی امپروو کرنے کے لیے اکوپیشن تھرپیسٹ ہوتے ہیں اور پھر جو مریض ہے اس کی سپیچ بہتر کرنے کے لیے سپیچ تھرپیسٹ ہوتے ہیں اور پھر ان بہت سارے لوگوں میں سائکلوجیکل ایشوز آ جاتے ہیں جس کے لیے پھر سائکو تھرپیسٹ ہوتے ہیں یا سائکولوجیسٹ ہوتے ہیں اور اس ٹیم کا ایک اور بڑا امپورٹنٹ حصہ جو ہے وہ سوشل ورکر ہے اور خاص طور پر ہم تو بڑے لکی ہیں پاکستان میں کہ چلو سوشل ورکر کی جگہ پہ ہمیں ماں بہن بیٹا بیٹی رشتدار یہ سارے مل جاتے ہیں لیکن وہ ملک جہاں پہ یہ رشتے زیادہ سٹرونگ نہیں ہیں ان کو پھر سوشل ورکر کی مدد لینی پڑتی ہے جو ان کو آکے وقت دیتا ہے ان سے باتیں کرتا ہے ان کو انہلاتا ہے ان کے کپڑے چینج کرواتا ہے اور اسی طرح کچھ موڈفیکیشن کرنی ہوتی ہے گھر کے اندر مثال کے طور پر جو ٹوائلٹ میں بیٹنے کا کموڈ ہوتا ہے اس کو بہت سے تھوڑا اونچا کرنا پڑے جاتا ہے واش روم کے اندر ہینڈلز لگا دیے جاتے ہیں تاکہ مریض گرنا جائے اور اسی طرح جب اس نے چلنا ہوتا ہے تو بہت سی ایڈز آف موبیلٹی کی ضرورت پڑتی ہے جس میں سٹیکس بھی شامل ہیں واکر بھی شامل ہیں جس کے اندر بعض اوقات مریض کو کچھ اورتھوٹک سپورٹس بھی دی جاتی ہے تو یہ ایک پورا پروسس ہے جو ہم نے ایک دفعہ پہلے ڈسکس کیا تھا لیکن آج بنیادی طور پر جو میں بتانا چاہ رہا تھا آپ کو وہ یہ تھا کہ اگر رائیڈ سائیڈ باڈی کی ایفیکٹ ہوتی ہے تو اس میں فالج میں امکان ہے کہ سپیچ بھی چلی جائے یعنی ایفیزیاں بھی ہو جائے اور اگر لیفٹ سائیڈ باڈی کی ویک ہوتی ہے فالج میں جس کو ہمی پریسیز کہتے ہیں تو اس میں اپریکسیا یعنی سمجھنے کی چیزوں کو سلجانے کی صلاحیت کب ہو جاتی ہے اور دونوں کے لیے ضروری ہے کہ بروقت آپ انٹریکشن کریں اور جو جو بھی آپ کی سپیچ تیرپیس ایویلیبل ہو سکتے ہیں ان کا فائدہ اٹھائیں تینکیو